راوٹ پنجی میں امریکی اندساد پاکستانی خاتون وجی سواتی قتل کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے پولیس نے وجی سواتی قتل کیس میں مزید ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان میں وقوع کی جگہ دھونے والی خاتون ملازمہ زاہدہ یوسف زید یوسف یوسف مسیح شامل پولیس نے چھ ملزمان کو ڈیوٹی جج تلت وحید کی عدالت میں پیش کر دیا مرکزی ملزم رزوان والد حیرت اللہ کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے ملزمان کو چار روزہ جسمانی ریمان دے دیا کیس کی سما چار جنوری تک ملتوی کر دی گئی ملزمان کو سخت سیکیورٹی میں عدالت پیش کیا گیا آپ کو بتائیں کہ راوٹ پنجی میں امریکی اندساد پاکستانی خاتون وجی سواتی قتل کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے پولیس نے وجی سواتی قتل کیس میں مزید ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان میں وقوع کی جگہ دھونے والی خاتون ملازمہ زاہدہ یوسف زید یوسف یوسف مسی شامل پولیس نے چھے ملزمان کو ڈیوٹی جج طالت وحید کے عدالت میں پیش کر دیا مرکزی ملزم رزوان والد حیرت اللہ کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے ملزمان کا چار روزہ جسمانی ریمان دے دیا کیس کی سما چار جنوری تک ملتوی کر دی گئی ملزمان کو سخت سیکیورٹی میں عدالت پیش کیا گیا آپ کو بتائیں کہ راول پنڈری میں امریکی نصاد پاکستانی خاتون وجی سواتی قتل کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے پولیس نے وجی سواتی قتل کیس میں ملزمان کو گرفتار کر دیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے ہمیں نمائندہ کیپیٹل ٹی وی غلام مصطفیٰ جی غلام مصطفیٰ اس حوالے سے آگاہ کیجئے گا جی بالکل امریکی نصاد خاتون وجیہ سواتی قتل کیس کی سماعت کا معاملہ ہے جبکہ ملزمان کو ڈیوٹی جج جنسے تلت وحید کی عدالت میں پیش کر دیا گیا جبکہ مرکزی ملزم جنسے رضوان والحوریت اللہ اور ان کا ملازم سلطان رشید عدالت میں پیش ہو چکے جبکہ وہ کوئی جگہ دونے والی خاتون ملازمہ زیدہ یوسف ملازم زید یوسف اور ملازمہ یوسف مسیح بھی عدالت میں پیش ہو چکی ہیں جبکہ ملزمان سے گاڑی سمیت چیزیں بھی برامت کرنی ہیں جبکہ عدالت کی جانب سے ملزمان کا چار روزہ ریمان پولیس کو فرائم کر دیا گیا جبکہ ملزمان کو سخت سیکیورٹی عدالت میں پیش کیا گیا تھا جبکہ کیس کی سماعت جنسی ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ چار جنوری تک ملتوی کر دی گیا جبکہ وجیہ سواتی کی لاش کو بتایا جا رہا ہے سرت خانے سے مارچری منتقل کر دیا گیا جبکہ ملزمان ملزم رزوان حبیب کی نشاندائی پر لاش کو ڈیرہ اسمیل خان سے برامت کیا گیا تھا جبکہ ملزم رزوان حبیب کے خلاف دو نومبر کو تھانا مرگا پولیس نے اغوا کا مقدمہ درچ کیا تھا بہت شکریہ غلام مصطفیٰ آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے